بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میر جعفر کہا میر صادق کہا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی پریس کانفرنس میں بیٹھنا پڑا صفائی پیش کی اپنے ادارے کی طرف سے ہمارا نہ تو اس سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ ہمیں اس میں گسیٹا جائے اور نہ اس ادم اعتماد کی تحریک سے آئے ذرا مولانا فضل اور امان کی گفت کو سنیں آپ کے خیال میں چوری ہوا ہے لیکن سارا چوری ہوا ہے سارا چوری ہوا ہے اس دہاندلی کا فائدہ کس کو ہوا ہے فائدہ حدا تو کوئی ایک پارٹی تو بین فیشری ہوگا یہ گزارش کرو آپ سے جہاں تک فائدہ ایک اپسال کا تعلق ہے فائدہ میں آپ اس کو دیکھتے ہیں جو کرسی پر بیٹھتا ہے نون لیکن آپ کے خیال میں اس دہاندلی کا فائدہ نون لیکن ہوا ہے اب بظاہر تو فائدہ ان کو ہوا ہے لہور والی ان کے سیٹ کے مطلق آپ کیا کہیں گے یہ افواہ یہی ہے کہ ان کو دی گئی ہے دی گئی تو اگر دی گئی سیٹ ہو تو کیا ان کو لینی چاہیی یا بڑا پند دکھانا جائے کہنے کیسی سیٹ نہیں چاہیے یہ فیصل انہوں نے کرنا ہے شاید یہ جو حکومت وہ نہیں لے رہے یہ بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہوتا نہیں تھا لیکن میں دوستوں کے لیے کہ وحدت نہ ٹوٹے اپنے اس موقف کے ورائے کی قربانی دیتی اور آپ چاہتے تھے عدم اعتماد نہ کیا تھا جی میں شاید تھا کہ تحریک کی قوت سے ان کو اور عدم اعتماد کون کرنا چاہتا تھا عدم اعتماد کی تحریک پیبل پارٹی چلا رہی تھی اور پیبل پارٹی کے حوالے سے میں اگر آپ کو صرف اتنی بات کہہ دوں کہ میرے پاس خود جنرل فیض حبیث صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کیونکہ ویڈن دی سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پر اعتراف نہیں ہوگا لیکن آوٹ آوزی سسٹم نہیں تو ویڈن دی سسٹم سے مراد تو پھر نو کون ہوئے ہیں سرکھ اسمجزیوں کے اندر اسمجزیوں کے اندر میں نے انکار کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹوٹ ٹوٹ کر آئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور پھر اس کے بعد یہ اپئے کون بھی اور یہ باپ بھی اس کے بعد ہمارے پاس اکثریت ہیں کیا اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں میری بات کو رسول نہیں دی تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے ہیں کہ فضل الرغمان نے عمدان خان کو بچائی تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک تاریخ کے عراق پر حقائر تو کسی وقت وہ آئے نہیں کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایمکیم اور باب پارٹی دے حضرت وہ بلکل رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بنایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کر رہا ہے اور اس طرح کم سب کون تھے وہ سب پارٹی نون لیگ اور بی بس پارٹی سب پارٹی اور ان کا نام بدلے آپ اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے سب پارٹی کس نے کہا یہ کرنا ہے باجوہ صاحب اور فیض ابھی سب دونوں کی کیا کہا انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کس طرح چندہ ہے کیا کرنا ہے نو کانفیڈینس کے حوالے دونوں نے اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بری پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موف جو تھی وہ ادھر سے تھی نون لیگ اور بی بس پارٹی نے صرف مور لگا دی آپ واقعی صحیح صاحب یہ ہے آپ نے بات بھی کاری لیا تو پھر مور لگا دی نون لیگ اور بی بس پارٹی نے اوپر مور لگا دی تو پھر تو ان کو مزہ پی ڈی ایم کو جو کچھ پر مشکلات پیش آئی ہیں جو ایکنومک ڈیفکلٹیز پیش آئی ہیں پھر تو آئی تنک بی ایم ایل اینڈ ڈیزرڈ کرتی ہے کہ ان کو جو کچھ ہوا ایک ایکنومک جو ڈیفکلٹیز آئی ہے تو یہی کہا جا رہا ہے بتا دریل کے جو نواز شعباز شریف صاحب کی حکومت ہی وہ ڈیر سار میں ڈیلیور نہیں کرسکی اور مہنڈائی کم نہیں کرسکی بڑھتی شریف گئی یہ تو ریالٹی ہے سر آپ کو ایسا نہیں لگتا لیکن میرا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کا اثر تو پنجاب میں ہونا چاہیے تھا پھر اس کا اثر تو سرک میں ہونا چاہیے تھا اس سے کیپٹی کے اندر ہمارے اوپر کے بمپ چھوڑا گیا اور ہمیں اس کا انسانے کے اوپر آئے گیا لیکن پھر ہمارے انہوں دن میں شہید انہوں دن میں مسئلہ بھی میں سمجھ نہیں پائے سر آپ سے میں تھوڑی چیز کی وجہ چاہتا ہوں پنجاب میں ہمیں الیکشن کور کر رہے تھے میں نے تقریباً سارے پنجاب کے حلقوں میں کیا ہوں ایک تاثر بڑا موجود تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے انپاپلر ہے پی ایم ایل این اس دفعہ ووٹ اس کو نہیں ملے گا اور پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ موجود تھی پنجاب کے اندر جو بھی گڑھ بڑے ہوئی اس کے باوجود نون لیگ لیڈنگ پوزشن میں نہیں ہے اس کی ریفریکشن ہمیں نظر آتی ہے شہباز شریف اوپر کیسے ہے بی ایم ایل این کی چوئس میں ایس پرائم منسٹ ہے اس کی روشن پر جالیں اس سے میں لا تعلق دوں کیونکہ میں اپنا ایک پوزشن لے چکا ہوں کل ایک آپ کا نو مائی کے اوپر کل سٹیٹمنٹ تھا نو مائی میں ایس ایک چنی یومی سائی کہتا ہوں جو ترم اس کے لیے دی گئی ہے کیونکہ اداروں کے اوپر حملہ کرنا کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے اپنے ملک کو کھوکلا نہیں کرنا تھی آپ نے کہا کہ یہ نو مائی کا بیانیت دفن ہو گیا اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے کہ الفضل صاف ہوئے ہیں اور تو پھر اس کا معنی ہے کہ نو مائی کا بیانیت دفن ہو گیا ہے اور لوگوں نے غداروں کو ووٹ دیئے ہیں تو جہاں تک تعلق ہے ریاست کا ریاستی اداروں کا ہمارے دل ان کے لیے احترام ہے سیاست بھی کیوں ہاتے ہم ان کا احترام کریں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے جمہوری نظام کو سپورٹ کریں لیکن یہ کی مداخرت کر رہے اگر میرے پاس اتنا ذرا بھر کا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی ایک عام فوجی سپاہی کے بارے میں کوئی رائے دے سکھوں ان کو اور یہ پھر مداخرت تصور ہوگی اور یہ قانون ان کے نظام کی خلاف ہوگی تو کیا یہ سیاست کی دنیا میں کوئی نظام کی تعلق نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر یہ پارلیمان کا مستقبل کیا ہوگا چلے گی پارلیمان نہیں ہے جی پارلیمان کے کوئی حیثیت نہیں ہے اہمیت ختم ہوگئے اس کی میرے نظر میں ختم ہوگئے اور جس پارٹی کے بلے کا نشان بھی لیا اور وہ لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت سب سے زیادہ نشیستوں کے ذاتھ اس کو ہم باہر رکھیں اور باقیوں سے حکومت بنایا تو پھر کیا ہوگا مستقبل کیا پارلیمان نہیں رہا اب ٹھیک ہے ایک حال میں ہم سب بیٹھے گے عمران انجائے کریں گے اور بس اس طرح کوئی حیثیت نہیں ہے فیصلے کوئی اور سے آئیں گے فالیسی ہے کہیں اور سے آئیں گی ہم بیٹھے میں بھی وزیراعظم بھی کہلیں گے وزیر بھی کہلائیں گے وزیر بھی کہلائیں گے عمران خان کے اکمت کو ہائیبریڈ نظام کہا گیا تھا یہ دبل ہے یہ دبل ہے یہ دبل ہے ہائیبریڈ پلس ہوگی یہ دبل پلس ہوگی تو یہ ہائیبریڈ پلس تو اگر عمران خان کا نظام تباہی والا نظام تھا تو ہائیبریڈ پلس کیا ہوگا مجھے کچھ روشی نظر نہیں آ رہی زی ناظرین یہ جو پچیس کروڑ کی آبادی ہے جس کی تنقید کے نشتراج اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہیں آج عمران خان کی ایک ایک بات سچ ثابت سائفر بیرونی مداخلت ہنڈر پرسنٹ سچ اسٹیبلشمنٹ اس ساری سازش کی بینیفیشری سارا میڈیا اسٹیبلشمنٹ کا غلام سوشل میڈیا کو جھوٹ کا پلندہ کہنے والے خود جھوٹے اور سچ سی اگر آپ کو سچ ملے تو صرف اور صرف سوشل میڈیا پر پاکستان کی محشت تباہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ادارے تباہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار عدالت مافیا اور اشرافیہ کی سہولتکار اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار نو مئی بھی آج اس ساری بات سے ثابت ہو گیا کہ نو مئی بھی پی ٹی آئی کے خلاف سازش اور اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ناظرین آج مولانا فضل و رحمان کی اس گفتگو نے عمران خان کی ایک ایک بات کو سچ ثابت کر دیا اور تمام سازشوں کی ذمہ دار اس اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا اس کا مطلب ہے میں اور آپ جو سوچتے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اور جو کہتے رہے ہیں وہ سب سچ ہے ملتے ہیں بہت جلد اپنا اور اس چینل کا اچھے سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ